محکمہ جل شکتی کے ایگزیکٹیو انجینئر رشپال سنگھ کی جانب سے آج ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں تمام مطلقہ ایریا کے اے ڈبلیز اور جیز کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایریا میں اپنی ٹیم کے ہمراہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر یہ جائزہ لیں کہ کن لوگوں نے کتنے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں اور کیا وہ کنیکشن ریجسٹر شدہ ہیں یا غیر قانونی طریقے سے لگائے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے انہیں یہ شکایت محصل ہو رہی تھی کہ کافی مقامات سے لوگوں نے اپنی مرضی سے پی ایچی کی پائپ لائن کو ڈیمج کر کے وہاں سے کنیکشن لگا لیے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں تک کہ جہاں پی ایچی کی پائپ لائن کو ڈیمج کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو مین رائزنگ پائپ لائن ہے جہاں سے لوگوں کو پانی کی سپلائی پمپنگ کی جاتی ہے وہاں سے بھی لوگوں نے ناجائج طریقے سے کنیکشن لگائے ہیں لیکن کہ غیر قانونی ہے اور اس کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درچ کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کی غیر قانونی طریقے سے کنیکشن لگانے کی کوشش نہ کریں لیکن اس کے باوجود کافی شکایات ان تک پہنچ چکی ہیں اور اسی کو مدرنظر رکھتے ہوئے انہوں نے آج یہ حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت تمام ایریا میں جو ان کی محکمہ کی جانب سے جو ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں وہ وہاں پہنچ کر اس بات کا جائزہ لیں گی کہ لوگوں کے گھروں میں کتنے پانی کے کنیکشن ہیں اور کتنے کنیکشن جو ہے ان کے رجسٹر شدہ ہے اور کتنے کنیکشن غیر قانونی طریقے سے لگائے گئے ہیں اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے پی ایچی کی پائپ لائن کو ڈیمج کر کے وہاں سے کنیکشن لگائے ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے ان لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ جنہوں نے آنی کے بل کے بقایا جات کو ابھی تک ادا نہیں کیا ہے وہ جل سے جل ادا کریں کیونکہ لاکھوں روپے سے زائد لوگوں کے یہاں پہ بقایا جات ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرکاری خزانے میں ریونیو اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے اور جہاں کہیں بھی اگر کوئی موٹر جال جاتی ہے یا کہیں پمپ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ریونیو کا ہونا بہت لازمی ہوتا ہے لیکن جب سرکاری خزانے میں ریونیو نہیں ہوگا تو اس کی مرمت کس طرح سے کی جا سکتی ہے حالانکہ محکمہ کی جانب سے لگاتاری کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو بہتر پانی کی سپلائی کو فراہم کیا جائے لیکن اس کے لیے محکمہ جہاں 24 گھنٹے متحرک رہتا ہے لیکن عوام کا ان کے ساتھ تعاون ہونا بھی بہت لازمی ہے اور اسی لیے انہوں نے آج یہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام عوام کو یہ مقصود صدایات جاری کی ہیں کہ وہ محکمہ کی جانب سے تشکیل صدا ان ٹیموں کا تعاون کریں کیونکہ اگر انہیں کہیں ایسا لگا کہ کوئی بھی ان کے کسی ملازم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوا آیا گیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ایسا لگا کہ ان کی ٹیموں کے ساتھ کسی نے کوئی بدسلوکی کیا ہے تو وہ پولیس کی مدد بھی لیں گے اور پولیس کے ذریعے اس افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جا سکتی ہے مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا ان کا آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی میرے یہ نوٹس میں پچھلے کچھ دنوں سے چیزیں آ رہی ہیں کہ کونچ ٹاؤن میں اور اس کے جتنے بھی سراؤنڈنگ زیریہ میں کافی سارے illegal connections جو ہیں جو department کے نوٹس میں بھی نہیں ہیں اور لوگوں نے خود ہی وہاں پہ اپنی مرجی سے ایک ایک گھر میں تین تین illegal connections لگائے ہوئے ہیں اور میں نے آج ایک سرکل ریک آرڈر ایشو کیا ہے اور اپنے کنسا نیڈیویز جیز اور فیل ورکرز کو سب کو میں نے دریکٹ کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی illegal connections ہیں city میں ہیں یا surrounding area میں ہیں وہ جا کے ان کو یا تو ان کو cut کر دیں یا پھر کسی کا کوئی جائز ہے تو اس کو regularize کروا دیں اور دیکھنے والی بات یہ آتی ہے کہ ہمارے رائزنگ مین ٹاؤن میں ہی جہاں پہ ہمیں رائزنگ مین ہیں شیوکھوڑی area ہے وہاں پہ رائزنگ مین کو ہی پنکچر کر کے لوگوں نے دو دو تین تین connections گائے ہوئے تو میں پبلک سے یہی گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے کنزیومرز ہیں جتنے بھی ہماری یہاں کی پاپولیشن ہے جو پانی یوز کرتے ہیں پینے کے لیے ساپ پانی یہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے illegal connections جو ہے یا تو خود ہی ہٹا دیجئے اور اگر ہم جو میری ٹیم کے نوٹس میں کہیں پہ بھی پایا گیا یہ illegal connections ہیں تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اور water connection بھی جو ہے وہ جو ہے اس کو کٹا جائے گا کیونکہ ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شدید گرمیوں چل رہی ہیں شدید گرمیوں میں ہمارے پاس جتنا پانی ہے اور اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں پانی چاہیے تو میٹر پتہ ڈیمانڈ آف پبلک یہ ہی رہے گا اور سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ ایک water charges یہاں پہ بڑی مجھے دککت آتی کہ پورے ڈسٹ پونچ میں لوگ resist کرتے ہیں لوگ منہ کرتے ہیں کہ پانی نہیں چل رہا جی اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے حالانکہ جو legal connections ہیں لوگوں کے consumers جو ہیں وہ لوگ بھی قرائے دینے سے ہچ کچھاتے ہیں ایک یا دوسرا بہانہ مار کے ہمارے ہفتے میں دو دن پانی آتا ہے تو یہ بھی میری گزارش رہے گی کہ برائے مہروانی کر کے اپنے اپنے نلکے کا قرائے جمع کریں کیونکہ کوئی بھی government کی scheme جو ہے وہ free of class نہیں چلتی ہے کیونکہ پانی ایک بہت ہی جروری چیز ہے جس کو آپ صبح شام آپ کو چاہیی ہوتا بینہ پانی کی زندگی ہی نہیں ہے آئے دن ہمیں یہ problem آتی ہے کہ revenue ہمارا یہاں پہ ٹھیک سے realize نہیں ہوتا یہ ہی رہتی ہے کہ لوگ ایک یا دوسرا بہانہ مار کے کبھی کوئی گریبی کا بہانہ مارتا میں گریب ہوں کبھی کچھ کچھ کر کے اور کیونکہ ہمیں یہاں پہ آئے دن mechanical کی جو machinery اس میں breakdown رہتا ہے ہمارے جو pump station وہاں پہ machinery breakdown ہوتا تو revenue کا ایک بڑا sideways ہے جیسے ہم لوگ پانی دیتے ہیں تو لوگوں کی یہ جمعباری بنتی ہے کہ اپنے قرائے بھی دیں تو یہ میرا رہے گا یہ میں نے پہلی بھی ایک press conference کی ہے کہ بجائے کے magma phc پہ لوگ آ جاتے ہیں کہ اس پہ شاسد کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی جیسے آپ نے بنپت والے ہمارا جو borewell ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اس میں پتھر بھر بھر کے اور وہ سارا اس کو damage کیا ہوا تھا وہ restore کروایا immediately ہم نے اس کو restore کروا کے جو بھی چھوٹا موٹا میرے پاس resources تھے اس سے کروا کے میں نے لوگوں کو پانی کے supply دی اور یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے کہ لوگ magma کو جیزہ تر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ایک لائن سے جہاں پہ دس لوگوں کی لائن ہے وہاں پندرہ پندرہ بی بی legal connection پہلے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے order issue کر دیا کہ پورے district پونچ میں کل سے ہی ہم ایک drive start کریں گے میرے ایویز اور جیز اور ساری جتنی بھی ہماری عملہ ہوگا وہ ساتھ میں رہے گا اور جروری پڑی تو ہمیں police کی بھی help لینا پڑے گی کیونکہ لوگوں نے جو connection لگائے ہو تو جب توڑنے کے لیے جاتے ہیں جب اس کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو resist کرتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے یہی کیونکہ اسی میں ہی بھلا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی illegal connection لیے ہوئے ہیں یا تو وہ لوگ regularize کروا دیں اور نہیں تو connection کٹیں گے کیونکہ ہمیں سب لوگوں کو دیکھ کے اپنے district میں پانی مہیا کرنا ہے